سلام دیکھو ڈیسٹورنٹس کیا تھے ہیں آپ لوگ میت گئے تو آپ ساتھ دھریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا چپٹر ہے جو نیو چپٹر ہے وہ ہے ٹیلیک کمیونکیشن این نیٹ ورک ٹھیک ہے تو ہم آج دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹیلیک کمیونکیشن اور نیٹ ورک کمبائن ہوتے ہیں اور کیا رول ادا کرتے ہیں کا کیا رول ہے ہمارے بزنسز میں بھی کیا رول ہوتا ہے اور ویسے بھی ہماری ڈیلی لائف میں کیا اٹک پڑتا ہے اس کا اور وہ کون سی ٹکنالوجیز ہیں ٹیلیک کمیونکیشن کی اور نیٹ ورکس کی جو آپس میں مل کر ایک ہیوز نیٹ ورک کرتے ہیں جسے ہم انترنیٹ کرتے ہیں اور ان کی جو ان ٹکنالوجیز کے بارے میں ہم جانیں گے کون کون سی ٹکنالوجیز جو ہیں وہ آج کل ہی use ہو رہی ہیں اور جو پہلے use ہوتی تھی ان کے بارے میں پیٹی introduction ہوگا اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور دیکھیں گے میں بینڈ میں آپ سے یہ سب بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم لیکچر کو کونٹینیو کریں اور ان ڈیٹیل دیکھیں کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے ٹکنالوجیز اور نیٹ ورکس بجارہ تو سب سے پہلے ہم نیٹ ورک کے بارے میں جان لیتے ہیں نیٹ ورک بیسیکلی کیا ہے دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا یہ کلے نہیں ملتے یہ بسیکلی ملنے کا مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کونٹیکٹ ہونا تو in order to share information and resources is called network دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر جب ایک دوسرے کے ساتھ کونٹیکٹڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ information share کریں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے اور جب اس سے زیادہ نیٹ ورک ہے دوسرے اور بنائیں جیسے آپ کی دوسرے دوسرے بھارین ہے آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کونٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک large group بن جاتا ہے پھر اس طرح سے 3 آدمی اور group ، وہ بھی کٹھے ہو جاتا ہے انتے بانتے بانتے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور بہت بڑھا group بن جاتا ہے اسی طرح سے کچھ نیٹ ورک ہوتے ہیں جو ایک نیٹ ورک ادھر ہے دوسرا نیٹ ورک ادھر ہے کہیں اور کسی کے ساتھ کونٹ ہو جائیں اور یہ پھر اتنے سے بڑھتے بڑھتے ہیں انٹرنیٹ کی شکلیں چاہت کر لیتے ہیں اور اگر پہلی کمیونکیشن کی ٹکنولوجیز بیچ میں آ جائیں تو ہی انٹرنیٹ کونٹ ہو جاتا ہے تو نیٹ ورک کیا ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں نیٹ ورکیز ہے انٹر کونٹیڈ اور انٹر لیٹڈ چین یہ ایک جو سے کونٹیڈ نیٹ ورک ہے یا پھر کمپیوٹرس کا مجموع ہے جس میں نورز کہتے ہیں نورز عام طور پہ ہم کمپیوٹرز کو یا کسی موبائل ڈوائز کو بھی کہہ سکتے ہیں عام طور پہ کسی ٹرمینل کو بھولتے ہیں فیسے عام طور پہ نورمال پیچیز کو نورز بھول دے ہوتے ہیں نورز میں جانرکس کو نورز بھول دے ہوتے ہیں نوڈ میں اس کے علاوہ پیسے اس کے علاوہ آپ کے بعد سے وہ مشین بھی آجاتے ہیں جو پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں جو چھے پرینٹر ہے سرورس ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ایک نیٹورک کے اندر آ سکتی ہیں جو اپنا کردارات آتا کرتی ہیں نیٹورک کے اندر تو ان کو بھی ہم نوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیٹورک جو ہے بسیقلی وہ انٹرکونیکٹڈ یا انٹرلیٹڈ چین ہے یا گروپ ہے یا سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ تینوں نام ہم دے سکتے ہیں اور possible number of connections on a network ایک نیٹورک کیوں پر ایک نیٹورک کی بات کرو ٹھیک ہے ایک نیٹورک کے اندر کتنے possible number of connections ہو سکتے ہیں n into n minus 1 یا پھر n square minus n جو ہے جہاں پہ n جو ہے آپ کے پاس number of nodes ہیں یا point of connections ہیں ٹھیک ہے اب اگر دس کمپیوٹر جہاں ہوا نیٹورک پر ہیں تو اس کے لیے 10 multiply by 9 یعنی کہ 90 possible connections ہو سکتے ہیں اس کو connect کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہاں 10 into 10 100 100 minus 1 یا پھر 10 minus 1 9 پہلے یہ ہوگا اور 10 into 9 90 ہو سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے آپ کا clear تو بیسکلی کیا ہے کہ اس میں آپ کے connections بھی بتایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ topologies ہوتی ہیں کہ وہ طریقہ کار کہ کس طرح سے ہم کمپیوٹر کو ایک بس ایک ساتھ connect کریں the way in which we connect کمپیوٹر with each other جہاں پھر وہ layout اس میں بس ٹپالوجی بھی آیا تھی اس میں start topology ہیں آپ نے میں بھی پڑھی ہوں پہلے start topology ہے bust topology ہے ring topology ہے it's a match topology match topology basically is the example of internet جس میں ہر کمپیوٹر کے ایک سے زیادہ several links ہوتے ہیں data transfer کرنے کے لئے تو یہ ساری technologies ہیں topologies ہیں not technologies topologies ہیں topologies the way in which networks are connected with each other طریقہ کار ہے تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جس میں ہم مختلف devices کو use کر کے کمپیوٹر کو ایک دوسری قصر connect کرتے ہیں تو network بناتے ہیں تو network basically کیا ہے اس میں number of nodes ہیں جو ایک دوسری قصر connect ہوتی ہیں اور اسے point of connections کہا جاتا ہے clear آنکہ بات کرتے ہیں telecommunication based services ٹھیک ہے اب وہ telecommunication based services کون کون سی ہیں پہلے ہم کی categories دیکھ لیتے ہیں categories میں کیا کیا ہوتے ہیں چنا پہلے تو entertainment entertainment ہے entertainment related ہے information transactions بھی ہوتی ہیں اس کے بعد communications entertainment بھی ہے آپ کی information transactions بھی ہیں آپ کی information transactions بھی ہیں اس کے بعد اور آپ کی تکنالوجی بزنس جتنے بھی آپ کی چاہدہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ہے اس کے لئے جاتے ہیں اس کے لئے انسان کرتے ہیں انسان کرتے ہیں سارے چینوں کو وہ کمیلکیٹ کری جاتا ہے اپل سرویس سپیکٹرم وہ کیا کیا چیز ہیں براڈ کاؤس ٹی وی ہائی دیفنیشن ٹی وی اینہانس پی پر ویو ویڈیو آن ڈیماند انٹریکٹیو ٹی ویڈیو گیمز ویڈیو کٹیلوگ شاپنگ دیسنس لننگ اچھی ہے کہ آپ لوگ آج کل کر رہے ہو یعنی کہ انترنیٹ پر لننگ کرتے ہو ملٹی میڈیا سرویسس آپ کے پاس امیج نیٹ ورکنگ تانسیکشن سرویسس ایمیج نیٹ ورکنگ تانسیکشن سرویسس تیمجی کمپیوٹنگ ویڈیو کونپرسنگ ویڈیو ٹیل فونی ویڈیو ٹیل فونی ویڈیو ٹیل فونی پلین اور ٹیلی فون سرویسس یہ وہ سرویسسس جو آپ کی ایسی ہمارے ہیں اپنے مین چیزوں پر آستہ آستہ تو کیا ہے انٹرنت نتورکنگ تکنالوجی اب وہ تکنالوجی ہم آستہ آستہ دیکھیں جو آپ کی یا ایسید پر تو انٹرنت نیٹ ورک تکنالوجی ڈدا tire br perpendicular ڈداً oric ڈدا جیسے ہی کے لئے کہہ کہہ اے ایٹیمل ویب پیجز ہیں اب کیا ہے یہ ایٹیمل کیا چیخہ آپ نے نام خسنا ہوگا میں بھی ہائیپر ڈیکس مارکب لینگویج کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو بات ہو رہی تھی اے ایٹیمل ویب پیجز پر تو وہ ویب پیجز بیسیگلی بنتے ہی ایٹیمل لینگویج کے طرح ہیں سی ایس ایس پر طرح ہیں جاواسکرپ کے طرح آپ کی ویب پیجز بنتے ہیں لیکن اس کا جو کنٹنٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایٹیمل پیجز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایٹیمل ویب پیجز کے جو ایڈیٹرز ہیں ایڈیٹرز میں اس کے ایڈیٹ کرنے کے لئے کچھ ایڈیٹرز ہیں جیسے کہ نوٹ پیڈ ہے نوٹ پیڈ پلس پلس ہے ایڈوب کا ڈریم ویور ہے جو بہت ہی پوپولر ہے وہاں پہ جو اس کا سکو آب یعنی کہ وہ ایڈیٹر کے آئے وہ ایڈیٹرز جو ہیں وہ آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ آپ ان کے کوڈ کو یعنی کہ جو انسٹریکشن لکھی ہوئی ہیں ایسٹی ایمل میں آپ اس کو چینج کرو مینٹین کرو اپگریٹ کرو کچھ بھی کہا سکتے ہو آپ اس کے کوڈ کو دیکھ سکتے ہو وہ ایسٹی ایمل کا کوڈ ہے جہاں ایسٹی ایمل کی انسٹریکشن ہیں بیسے کہ ایسٹی ایمل جو ہے نا وہ ایک لینگویش ہے مارکپ لینگویش ہے جس میں کچھ ٹیگز ہوتے ہیں ایسپ کسی بھی ویب پیج کے اندر دیکھ سکتے ہو سیمبل طریقہ ہے آپ رائٹ پلک کرو کسی بھی ویب پیج پر رائٹ پلک کرو بلکہ کر کے ریکھے گا رائٹ کلک کریں اور اس میں ایسٹی 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 ایس ایسٹی ایسٹی ہے جا ہوتی ہے جوا بھی یوز ہو جوسی ہے لیکن ایٹی میل جو ہے وہ ٹیکس یعنی کہ یعنی کہ انگلر بیقت کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ان انگلر بیکٹ کے دریمے آنس Är اکیلر بیکٹ ہے تو وہ آپ کی ایٹی میل اپی جسے ہیں تو ان کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ایڈیٹر ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس میں نے اُن کے نام بت釣یا ہے آپ کو ڈرمیور ہے نورٹ پیڑ ہے نورٹ پیڑ ل sob کچھ نیٹوک مینیمنٹ سوٹریز ہیں جیسے جو کہ آپ کے نیٹوک کو مینیج کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کے پاس اپریٹنگ سیسم کے لیے باز کیوں تو میکرسوٹ کا سرور ہے جو نیٹوک بسیقلی بنتا ہے جب تو اس کا کوئی نوکی سرور بھی ہوتا ہے پہر بیسے سرور بھی بناس کیوں تو اس کے لیے جو سرور ہوتا ہے اس طرح سے خوش سکتے ہیں پہر بول ہے پہر بول کیا کرتا ہے وہ آپ کے نیٹوک کے اندر آنے والا ڈیٹا اور نیٹوک سے باہر جانے والا ڈیٹا جو ڈیٹا آپ کے نیٹوک کے اندر آ رہا ہے باہر سکتے ہیں جیسے کہ انٹرنیٹ ہے آپ انٹرنیٹ سے کونکٹیڈ ہو پس کریں دو کمیٹرز کونکٹیڈ ہیں آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ دونوں کمیٹر بات میں انٹرنیٹ پر سکتے ہیں تو آپ مفرص کریں ایک بند جو میرے ساتھ کمیٹر ہے وہ میرے ساتھ کمیٹر پاپی کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں ابراہ سے یا جو میرے ساتھ بندہ ہے میں اس کے کمیٹر سے ڈیٹا لے رہا ہوں تو وہ نیٹوک کو بھی بتا ہوگا کہ یہ ساتھ والے بندے سے شیرنگ کر رہا ہے ایک دو کمیٹرز ہیں نیٹوک کے اوپر جو اس سے شیرنگ کر رہا ہے لیکن جو کمیٹر باہر سے آئے گا ٹھیک ہے کمیٹر نہیں ساتھ جو ڈیٹا باہر سے آئے گا جیسے کہ میں ایک مووی ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں اب مجھے نہیں بتا وہ مووی کہاں پر پڑھی ہے یا کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں مجھے نہیں بتا کہاں پر پڑھی ہے تو وہاں سے ڈیٹا جب میرے کمیٹر میں آئے گا تو فائر والدیا کر رہا ہے اس ڈیٹا کو چیک کرے گا سکریٹی پرویائیڈ کر رہے گا کچھ رسکشن لگانے کے لئے بھی فائر والدیا ہوتی ہیں یہ بیسی کر ہی ایک والدیا جو آپ کی کمیٹر کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی انکمنگ ڈیٹا اور ارکو مووی ڈیٹا کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسا دیٹا آ رہا ہے کس طرح جا رہا ہے بیئنگ اپلائیڈ کو% کا سکتا ہے دوستا ایکٹرانیٹ کو% پرپاری بربصے کام کھیٹ ہونے اپلائیڈ اپلائیڈ اٹر، اپلائیڈ دوست پر اپلائیڈ پر اپلائیڈ احد ، realistic یقیر ڈیٹرانیٹ اپلائیڈ اپلائیڈ அپلائیڈ اپلائیڈیں امن یا کبھی انکر اپلائیڈ ہے جانتے vاخ Per Per aus نوازم seguinte اپ پیوٹر میں پھ草ت سکتے ہیں میں اس کی بارے میں 'vent بہتر ہوگا کلایٹس کلینٹ سیاری بہتر ہوں دوبارہ پٹھیں کی کیا ہے کلینٹ سیاری بہتر ہوں کلینٹ سیاری بہتر ہوں بہتر ہی دúblicہ کیا ہی دلیت کریے بہتر ہوتا ہے لیکن کلینٹ سیاری رنگ سیاری رنگ سوٹ عسانی کریں فیدیٹ و چیز دنگ سوٹ اس لئی بہتر ہوتا ہے سا رکھنٹ سیاری بھی دوائشت ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو اپنے اپنے ٹارس کو پرام کر رہی ہوتی ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر اس کو جو آپ کا گوگل ہے نا گوگل جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیٹ جو ہے بسیلی ایک جامپل ہے تائر سرور کی کیونکہ اس میں جب آپ گوگل کرتے ہو یا کوئی بھی لیپسیٹ کھولتے ہو تو یہ ریکویسٹ جا رہی ہوتی ہے ویب سرور پر ہے وہ ویب سرور جو ہے وہ اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے اور ریٹرن ساتھ دیتا ہے آپ کے پراؤزر کے اوپر اور آپ کو وہ ویب پیج رہو نظرہ ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو کلائنٹ سرور ارکیٹیکٹر بسیلی ایک شیئرڈ کمپیٹر نیٹوک ہے جس میں آپ کے کلائنٹس رہے ہیں وہ کہی طرح کی ہوتے ہیں آپ کے ریموٹ سے چمیل جو کہ آپ کے پاس نہیں ہیں بلکہ دور دور ہیں کہیں پہ بھی خودتے ہیں جو کہ ریکویسٹ کو سینس کرتے ہیں اور پائنلی وہ سروریسٹ جو ہیں وہ اپنے کر لیتے ہیں فرم سینٹرلائیسٹ سرور مشین جو کہ ہوسٹ مشین ہے یہاں ہوسٹو بھی اٹھ رہے ہیں آپ جب ریکویسٹ کرتے ہو جیسے گوگل ڈاؤٹ کام کھولتے ہو تو وہ گوگل ڈاؤٹ کام سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھتی اور یہ ریکویسٹ جاتی ہے گوگل کی سرور کے اوپر سرور جو ہے اس کو لیسن کرتا ہے اور پھر وہ گوگل کا جو پیج ہے جو اسے ریکویسٹ ہم نے کیا ہوئے وہ ان ریٹن وہ اس کو رسپانس کر رہا ہوتا ہے ہمیں ٹلیور کرتا ہے اور وہ پھر جب ہمیں مارے برور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے رسپانس کی طور پر آ رہا ہوتا ہے تو اسے ہم کلائنٹ سرور موڈل کرتے ہیں کلائنٹ جو ہیں بسکلی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور سرورز جو ہیں وہ ریکویسٹ کو پولپل کرتے ہیں اور پروسسنگ کرتے ہیں جو بھی جو بھی پروسسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کلائنٹ مشین جو ہے ڈلیوریوزر فرنڈی انٹرفیس تیر ایڈر ہلپر یوزر ٹو ٹھیک ہے اس کے ڈائیگرام ہے وہ ہشتہ سے اس میں کہ ہیںکہ یہ مجھے موائل بھی کوکلائنٹ ہو سکتہ ہے آپ کے اس دنسل سپ بھی ہو سکتا ہے کلائنٹ لائپ ٹوپ بھی کوکلائنٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ ہونٹرینٹ کی اوپر ہے اور وہ سرور سے آپس سے کچھ ڈیماند کر رہے ہیں یعنی کہ آپ services مانگ رہے ہیں سرور سے تو وہ services جو ہیں وہ سرور پروائیڈ کرتا ہے آپ کو وہ دی نت بک اور پھر وہ آپ کے بروزرز میں دکھا رہا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے پیج نکال رہا تو اب وہ ون ٹائر میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کلائنٹ سرور جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر کٹھے ہوئی ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے بسیکلی کمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنل لینک جانے کہ میں اپنے کمپیوٹر کو بھی ایک ساری ویٹی 쉽 کو سکتا ہوں اور اس کو کلائنٹ کو بھی 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 بہتا ہوں تو اس کے لئے وہ سبی ایک بنمازل وہاں کرنا پڑتا ہے اب ہم جان کہ میں اپنے کمپیوٹر کو πολین ہوں ٹانچ پر ہوں اس کے لاکھے مرland یہ سارے چیزیں شrep練 آمرا لگتا ہے پروسigi لہتا ہمارے پاس یہاں بھی ایجنسیز ہیں internet working technologies are common standard for open systems issues know open systems know information so انکہوٹر آیا پھر اکید بھائی کنید تو کوئی حق ہوتی ہے کسی اگر ایک ماسا ہے کسی اور ٹائپ کرنا یا کسی اور اٹھوٹر پہ ہے اور باقی نیزیں انعمال کچھ میں بھی بھی زیادہ، امریکی بھی عبر کچھ میں بھی حسps اب استدان شروع ہونے ہوجے بھی 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 دیتوا ہے میڈل ویر میں بھی 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 تفاع اشرائی بھی بھیی ایسان اطلاق دوری ہو السین طرح کی طریق سوارتے ہیں جس میں جس میں سلسل رہا ہوتے ہیں اس نے بچی زین چیزیں ہوتے ہیں ان کو کندو پرانے میں بہت کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی مدلویر کی بات سکتے ہیں مدلویر کیا ہے مدلویر کیا ہے ا جنرل جنرل پر اپر 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 اپنی پر اپ بیٹیٹس میگیر اسے بیٹی سینکمائی اپنی پر اپا چلس دیٹب آنے مجاند بیٹیس ہے ٹھوٹر Before Bank Marketing تو یہ مجھل کی طرح کام کر رہا ہے تو یہ اُس ہی کی اگزامپل ہے جہاں کہتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام میں جو کہ اپنی سیپرے پروگرام دو سیپرے پروگرام کو اپس میں ملوار ہی ہے allow a particular database to access other database without custom programming یعنی کہ یہ allow کا سکتے ہیں کہ آپ ایک database کو دوسرے database سے بھی کمیٹ سکتے ہیں known as plumbing of information system it roots data and information between backend data sources and user and data applications وہ ہی بات ہوگی اس میں کیا کہ یہ data اور information کو backend data sources سے نکال کے آپ کو frontend user سے رکھاتا جاتے کہ آپ لوگا عام طور پر database بسکلی کوئی بھی اپلیکیشن ڈیٹا بیس بھی ہوتی ہے اور اپلیکیشن بھی ہوتی ہیں اور frontend ہوتے ہیں اب frontend میں آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں آپ نے آپ کو فارم دکھائی دے رہے ہیں اب اس فارم کو جو بھی کچھ فارم کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی بھی پیش کے اوپر نظر آ رہے ہیں وہ information database سے آ رہی ہے اب database سے لے کر آنا اور اس کو display کروانا کام ہے وہ اس middleware کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تو یہ دکھائی ہے تو یہ دیکھائی ہے تلی کمیشن بھی اٹھائی ہے جب سے دیکھt جو ہے جیسے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے آپ ٹیلی فونک کنورسیشن کرتے تھے اس میں انالوج میں voice-oriented transmission جو ہوتی تھی اس کے دو طریقے ہیں ایک ہے انالوج اور ایک ہے digital ایک ہے انالوج میں کیا کہ آپ کی جو normal sound waves ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے کبھی فیضی سے پڑھی ہو waveform ہیں یا sign waveform ہوتی تھی یا پھر normal جو analog signals ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک waveform کے شکل میں sound waves جو سمجھ نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو ہم analog کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو قدرت پر پائی جاتی ہیں وہ analog ہیں ساری ساری ڈیجیٹل کی ہے discrete pulse transmission اس میں کیا ہے کہ one zero one zero one zero اس سے نہ اوپر نہ نیچے نہ 0.5 نہ درمیان میں یہاں تو one ہے یہاں zero ہے یہاں light ہے یہاں light نہیں ہے اگر light نہیں تو means skate 0 اور light ہے تو one اور کمپیٹر ہمارا کسی طرح سے کام کرتا ہے one and zero کی combination میں circuit سے اندر وہ بھی one and zero کی form میں ہوتے ہیں ہمارا data جو ہے اس کے اندر پڑھا ہوا آپ کی پسویریں میری pictures movies یہ وہ ہر چیز وہ one and zero کے form میں ہیں اور ہمیں اس کو convert کر کے دکھائے جاتا ہے ہمارے اپنے form میں جو ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے بھی translators ہمارے ہر چیز ہوں اپنے ویڈیプیشن کے اندر ہمارے بھی تقلیم پڑھا ویڈیٹر کی nue اور کمپیٹر اس کو one and zero کا سمجھتا ہے اس میں آٹرریشن بھی آجاتی ہیں ایرس بھی آجاتی ہیں تو یہ دریٹر فارمیٹ ہے جس کو ہم ڈسکریٹ پر ترانسیشن کہتے ہیں اور اس کی ویفارن زیرو پر نیچے ہوتی ہے ملتب کہ براؤن پر اور ون پر اپتی ہے ٹھیک ہے اس کا جو براف ہے وہ ڈیو ون ڈیو ون ڈیو ون جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ بنتا ہے یعنی کہ کچھ ایسے بناتا ہے زیرو پر اس طرح سے نیچے نمال اور ون پر اوپر ٹھیک ہے لائک میں آپ کو کچھ کر کے لکھا رہا ہوں نو سمجھیں اس طرح سے اور اس طرح سے اور یہ ون اور پھر یہ یہ ون ہے یہ ون ہے اور یہ جو بیشور ہے وہ ڈیو ہے اور یہ بیشورہ بھی ڈیو ہے اور یہ آگے بھی ڈیو ہو رہا ہے کیونکہ یہ بیشورہ ڈیو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو اس لے ہم دی چل آتے ہیں کہ اس کی ٹھانس میشن سپیل سے وہای ہو جائی ہے یہ ماں ہو جہا نمال اس لیوہہ آیے ہیں آپ کی ان فرمیشن اپ جو ہے وہ اپ کی انفرمیشن ہی جو ہے وہ ہاں مہاں جیتیح میں جاتی ہے ہے اور اس کے علاوہ ہے کرسکتا ہے جو بھی بھی اور ٹھیک ہے تو آگے فیبر اپنیٹ کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سیٹلائٹ تکنولوجی میں آپ کے پاس کیبل ہوتا ہے جس کے تو آپ کا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اس میں سب سے 30% کابل جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے بہتر ہی اس کی بہتر ہے اس کی بہتر ہے اس کے بعد اس کی بھائی اس کی بہتر ہے جو آپ نے آپ کو کووزی کی بھی ہے۔الہی سب سے بہتر ہی اس کی بھی ہے۔ تو آپ نے کابل کیا کہتے ہیں ٹھک ہے۔ سب سے ٹوی نیت وکس کو بھیوز کرتے ہیں۔ نہ کہ وہ بہت نیکی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ترمیانی ہے ایک ٹویسٹڈ بائر پیس کے بول ہوتی ہے جو پہلے جوانے میں یوز کیا ہے نوملی دیتر کیبل کو طور پر وہ یوز ہو رہی ہے وہ سکتی بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے اچھی ہے نومل نیٹوٹس کے لیے لیکن جہاں پر سپیڈ کا ایشو ہو اور وہاں آپ کا فائبر اپٹک جو ہے وہ باز لے جاتا ہے ہر معاملے میں اب تک کی فارس تسٹ کیبل فارس تسٹ ٹرانسومیشن ابھی تک کی آپ کی فائبر اپٹک کی ہے اور کیوں فارس تسٹ ہے کیوں کہ یہ لائٹ کویوز کرتا ہے ٹھیک ہے ہیں amendments یہ لازر جائیٹر لائٹ کویوز کرتا ہے اور 198 birthday ان کے ذات پر آیا ہے اور آپ کو 맞 truth dash day that's speed speed of light بے وہ 350 ок . ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بے چھب سے فارس تسٹ تمیتی صرف یہ جو کبل دائت کے لائٹی پر آیا ہے جان statisticی پر کی آیا ہے اس کے اندر ایک گلاس ہے سترا من زرل فارس تسٹ ہٹے ہیں اس لحظیٰ اس کالائے اس لحو gauche ، اس شمالات اور حظیر مقارا سکتے ہوں اس میں كان لiahوγά سی ہے سکخصی بٹیٹ و بسائر فرم ،ے personally اگر اگر ایلیکٹرانک وائس اگر اس کے پاس سے گزاری ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اگر ایس کے مجھے اب نیکسٹ میں آپ کو اس سے اس کی سپیڈ بتاؤں لیکن سپیڈ میں نہیں آپ نے سرچ کر کے بتائیں گے کہ کیا 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 ہے اور اس کے اور کون سے فائدہ و نقصان ہے اور اس کے اسٹرپچر کیسے ہوگا یہ آپ لوگوں کے سرچ کر کے بتائیں گے یہ تیب سے تاسک آف دس دیکھر سیٹلائی ٹرانسمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں سیٹلائی ٹرانسمیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ یہ سیٹلائی ٹرلائیٹ ہے جس کا جو نوملی 36 ھلو میٹر دور یعنی کہ 22,300 میل کے پاس پیپر ہوتی ہے ہماری زمین سے اس کے دلو میٹر سے مقابلات ہے اور ایویو 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 نیٹوز تیلی کمیونکیشن مینز کہ کوئی روی دنیا میں یہ ڈیٹا کو اویویو کو ویڈیو کو گلو بلو بیڈنے کے لئے ہے جس شکل ہو سکی ہے اور کافی امام آپ میں ڈیٹا کو بیجنے کریے جس سے ہو سکی ہے اور بہتی شرح ہے ڈیٹا کو کوشن کرنی کے لئے ادھیWoW بڈیٹا کو دیکھنے کے لئے ڈیٹا کو گزنے کی ڈیٹا کو جو آمدہ شرح ہے جو آپ کے وقت سکیちゃ وقت سے پڑی رہا ہے جو ارچ اسٹیشن کے لئے ایک اسٹیشن ہے بلکس اگر دوسر اٹھ 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 انسی تو بہت ایسی ہوتا ہے تو بہت ایسی ہے آپ کے جو نوری ٹی وی چینل ہیں وہ سیٹرائٹ کے سوری آ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھو گا کبھی لائیو کال کریں تو لائیو کال جب آپ کہتے ہیں لائیو شو میں ٹھیک ہے ٹی وی کے لائیو شو میں کبھی لائیو کال کریں گا تو آپ دیکھیں کہ ٹی وی میں آپ کو ایک سیکنڈ بات نظر آئے گا لیکن ایک چلی میں آپ کو بات کر رہے ہوگے تو موبائل پر جب وہ آئے گا پیڑ gaat ڈوٹی وی تے آپ کو ایک کہ بات کرdat آئی گا ہم یہ تانس میشن سپیدین ہے تو دیکھیں کہ یہاں سے پائز transmissions ہوتی ہاتی ہے اب نور جاکب تھ سیٹیت آئیide پہ سیٹیت آئیide پہ سیٹیت آئید میں ان کے علاقے میں اس کے دارے سے یہ تیکس ٹائیم ٹیک ہے یہ پھر بھی یہ فاسر Innovation چیز ہیں ٹھیک Euس پیشلی Link عیسلی spoistä اینوجود ہے جیتے ہیں ان میں ایک تو کمیش کرلے ہیں ویٹوں کے ساتھ سکتے ہیں تلویٹی کے ساتھ ساکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کمیش کرلے ہیں موسیقی موسیقی میں مسجد خوتے موسیقے سائن سائل گرم بھی گرم ہوتا سائل سائل رہے ہیں ملینوں کымиigs ، صحبتوں為什麼 ، آ رہے ہیں بعد ان کیسے موسیقے س Намک عام ک filters ہے جو مختلف جگہوں پر ہے سسٹین گروہد ان ایکسیس ڈال ملین سرورس پر ٹھیک ہے یہ ایک ملین جو ہے سرورس ان کی گروہ تکریز آہی ہے نو سینٹل کمپیٹر سسٹم اس میں کوئی سینٹل کمپیٹر سسٹم نہیں ہے کوئی ورلنگ بوڈی نہیں ہے یہ بس کومن سینٹل پر چلتے رہے ہیں ٹھیک ہے آگے انٹرنٹ سرویس پروائیڈر ہیں آئی ایس پیس جو ہیں وہ بیسکل انٹرنٹ سرویس پروائیڈر ہوتی نیجا سے یہ نہیں ہی تو کیا سیٹل کمپیٹر دے رہے ہیں کمپنی تقریزی ان کی ایکسیس پروائیڈر ہیں کمپنی شکلیاں ایسی ایکسیس ٹو انٹرنٹ تو جیو کمپنی جو اس پیسیلائیڈ ہے آپ کو انٹرنٹ پر کرنے میں بہت میں انٹرنٹ سرویس پروائیڈر انٹرنٹ سرویس پریدر تکلاتی ہے اور یہ کاشی توجہ توڑ بہت میں تلاتی ہے کئی شروم پر لڑا، یکی کس چین سوٹر بھی رہے ہیں آج کل فائبر کی بھی انٹرنیٹ سرویسز آپ کو مل رہی گی ہیں اور پیٹی شیل تو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے آپ کو مسلی ٹے کرتے اس کو تو ملتا ہے آئی ایس پی اور ممبائل نیٹ ورکس میں بھی آپ کو آئی ایس پی جانتے سی کری وہ بھی آپ کو پیکنجز چارج کرتے ہیں مسلی بھی ہیں ویقلی بھی ہیں ویقلی بھی ہیں وغیرہ آئی ایس پی's themselves are connected to one and other store network accept points آئی ایس پی's جو ہیں اب مختلف آئی ایس پی's جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتی ہیں تب ہی وہ انٹرنیٹ بناتا ہے اور تب ہی انٹرومیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیل کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں one isp can easily connect to another to obtain addresses of websites اور user nodes یعنی کہ اپنے آپ کو سی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ connect کر سکتے ہیں اور دوسرے کے ویبسائٹ کے addresses اور user nodes وہ بھی address ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ اپلیکشن ہیں کچھ جو آپ کا اپنا 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 بھر کرتے ہو یا انٹرنیٹ سرکنگ کرتے ہو یعنی کہ انٹرنیٹ اپنے راپورٹ کے یا انٹرنیٹ اپنے راپورٹ کے آپ مجھے ویب سائٹس کو دیکھتے ہو کچھ بروگ نہیں کہتے ہیں یا انٹرنیٹ سرکنگ کہتے ہیں نیوز گروپ دیکھتے ہو چیٹھونز میں چیٹھ کرتے ہو اب تو ہر چیٹھونز کا دمانہ نہیں ہے آج کل تو ویٹس اپ بھی ہے بوٹس اپنی چیٹھونز کی سبکلی اپر انٹرنیٹ پر ہے کچھ دیکھئے hooks کرتے ہو وہ ویب سائیٹ ہے ذریعہ ہیں ح tot بھی حفظ işte جنگہ وقت چاہتے ہیں مفضل بد榕 کیم سوچوہ حقا تھا ٹھے دیر کوارٹر حقا تھے مارکٹنگ آپ کو ک Lizak آر ap بھی اندریا ملہبا ہے، اس کو بھی لوگوں کو یہ ملابا ہے، جب آپ کی سپلائر کی اپنیز قراصل جو ہوتا ہے میں اپنی پہنچان پر کروں گا، اس پر پر کرنے دیویے میں بیٹھانی دنیا دلاؤں ہی ضرورت میں آیا ہے سپلائر اندریا کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو سپلائے کر دیتے ہیں، اندریاپ کو چیزیر کر دیتے ہیں سپلائی کرتے ہیں آپ کو انیویٹری دیکھتے ہیں اور اس کے انیویٹرین کر رہے ہیں دوکومنٹ پیجھتے ہیں اور بزنس پارٹنرز جو ہیں وہ یہاں بزنس جن کے بزنس ہیں ان تک بھی یہ حبر جاتی ہے وہ آگے ہیڈ پورٹر کو بتاتے ہیں اپنی انیویٹری دیکھتے ہیں اور انیویٹری دیکھنے کے بعد اگر کام ہے تو سپلائیرشن ہوا لیتے ہیں یہ سارا کام ایموٹی ہو رہے ہیں اور کسما جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے کوئی چیز جونیویٹری سے وہ چیز نکال کر دے دی جاتی ہے باقی کس بانچ پارٹنرز سے بھیarnt کہ بھٹا چیز باتی کو کنٹھول کر دیا جاتی ہے وہ ویچول پیم جو ہے وہ کمیی کوپیمڈیشن سے پوائیڈ کیریجا تھا جب اسے پر کمیونٹ سے پر کرتا ہے ایک کمپیوٹنگ پروائیڈ کیریجا ہے جو پر جو کوپیشن ہوریوں کو اپنی آنچ رہے ہیں اس کے بعد ہم نیکس پار پڑھیں گے اس کا ٹھیک ہے تو آج کے جاتے جواہے وہ اتنا ہی ہے انسی اللہ نیکس میں ہم انٹرنیٹ ایکٹرنیٹ اور مزید کچھ دیکھیں گے یہ لیکچر تھوڑا لمبا ہے اس لئے میں اس کو کچھ پار پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے؟ اوکے تھانکیو سو مچ پڑھا آپ تک روشن سے پوچھیں گے